اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کے ہم لیکچر میں ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کلاسز اور اوبجیکٹس کے حوالے سے بات کرنی ہے اس سے پہلے ہم کلاس اور اوبجیکٹ کا انیشل جو کانسپٹ تھے ہم اس کے بارے میں کافیات تک ڈسکشن کر چکے تھے کہ کلاسز جو ہیں وہ کیوں ضروری ہوتی ہیں اور اوبجیکٹس جب بنائے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اب ہم اسی کو آگے ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم بسکلی جو بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اوبجیکٹ جو ہوتا ہے اور اس اوبجیکٹس کے جو ممبر ویریبلز ہوتے ہیں اس کو انیشلائز کیسے کیا جاتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹس کو بسکلی کیسے انیشلائز کیا جا سکتا ہے انیشلائز کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اوبجیکٹس جاوا میں بنائے کیسے جاتے ہیں کنسٹرکٹر کا رول کیا ہے جاوہ میں اور سٹیٹک اور دس کا جو کی ورڈ ہے اس کو جاوہ میں کیوں انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اور کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے جاوہ پروگرامز کے اندر تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ابھی اس فرسٹ جو ویڈیو لیکچر کے اندر جو ہم نے بات کرنی ہے اوبجیکٹس کو انیشلائز کرنے کے حوالے سے اوبجیکٹس کو انیشلائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ویڈیوز کو انیشلائز کرنا ویڈیوز کو انیشلائز کرنا لائک یہ ہم نے ایک ایک میمری میں ایک ویڈیوز بنا اے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بلوک بنایا ہے چار بائٹ کا اب اس کو فرسٹ ٹائم جو ویڈیو دی جائے گی وہ اس کو کون دے گا اور کیسے دی جائے گی اور کیا دی جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں انیشلائز کرنا انیشل ویڈیو جو ہے وہ اس ویڈیوز کو پروائیڈ کرنا تو اب اوبجیکٹ کو انشیلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کلاس کا اوبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ نل سے انشیلائز ہو جاتا ہے نل اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کلاس کے ممبر ویریبلز کو سپیس ایلوکیٹ ہو جاتی ہے لیٹس پوز کہ کلاس کے اندر یہ تین ممبر ویریبلز ہیں لیندھ ویٹھ اور ہائٹ اور ان کا جو ایڈریس ہے یا جو ریفرنس ہے وہ اس اوبجیکٹ کو آسائن کر دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ جو ممبر ویریبلز ہیں جو اوبجیکٹ کے ویریبلز ہیں ان کو انشیلی جو ہے انشیلائز کن ویلیوز سے کیا جائے گا یا ان میں فرس ٹائم کیا ویلیوز ہوں گی وہ ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے بات کرنا ہے کہ اوبجیکٹ کرتے وقت اس کے جو ممبر ویریبلز ہیں ان کو ویلیو کیسے پہنچائی جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہیں ایک بائی ریفرنس ویریبل بائی میتھرڈز اور بائی کنسٹرکٹر ہم ان تین طریقوں سے اوبجیکٹ کو انشیلائز کر سکتے ہیں ون بائی وان ہم نے تینوں دیکھنے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریفرنس ویریبل کی تو ریفرنس ویریبل کی اگر ہم بات کریں تو میں یہاں پہ لائک ہم ایک کلاس کریئٹ کرتے ہیں اور وہ کلاس ہے جی سٹوڈنٹ کی سوری کلاس کا کیورڈ بھول گئے جو اصل چیز تھی یہ جی کلاس ہم نے کریئٹ کر دی اور اس کلاس میں ہمارے پاس ایک ہے آئی ڈی اور ہمارے پاس ہے سٹوڈنٹ کا نیم کے لئے ایک ویریبل ہے اور ایک ہم کہہ لیتے ہیں سی جی پی اے کے لئے جو عام طور پر سٹوڈنٹس کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ ہو گیا جی اور جو دوسری کلاس ہوگی جس کو ہم ٹیسٹ کلاس کہیں گے یا جس کو اب مین کلاس کہیں گے اس مین کلاس میں میں اس کا نام رکھ رہا ہوں ٹیسٹ مین کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی کلاس جس میں مین فنکشن ہوگا تو یہ ہم نے مین کلاس بنا دی مین کلاس بنائی اور اس میں ہم نے مین فنکشن بنا دیا جی اب ہم نے اس سٹوڈنٹ کلاس کا اوبچیکٹ بنانا ہے اور اوبچیکٹ بنانے کے بعد یہ جو ویریابلز ہیں ان کو ہم نے ویلیو آسائن کرنی ہے تو اوبچیکٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہم ہمیں پتا ہے کہ ہم کلاس کا نام لکھتے ہیں پہلے پھر ہم اوبچیکٹ کا نام لکھتے ہیں کیونکہ یہ سٹوڈنٹ ہے تو ایسٹی ڈی ون کہہ دیتا ہوں میں اس کو کیورڈ ہوتا ہے نیو کا اور پھر اس سٹوڈنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کال کر لیا جاتا ہے اس کلاس کے اندر کنسٹرکٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈیفالڈ کنسٹرکٹر ہے ہم اس کو کال کر رہے ہیں اور ڈیفالڈ کنسٹرکٹر کو کال کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم ایسٹی ڈی ون ڈاٹ آئی ڈی لکھ کے ہم یہاں پہ اس کو ویلیو آسائن کر دیتے ہیں اسی طرح ایسٹی ڈی ون ڈاٹ نیم اور یہاں پر ہم نے اس کو فرسٹ سٹوڈنٹ کا نام ہے فار اگزیمپل علی اور پھر ہم اس کا سی جی پی اے بھی میبی ٹو پوائنٹ فائی ویل سیکس یا جو بھی ہے عام طور پہ ہمارے ساتھ اس طرح کے سٹوڈنٹ کرتے ہیں بہرحال یہ ہم نے تین ویلیوز اس کو انیشیلائز کر لیا تو یہ ہمارے پاس ایک جو فسٹ ٹیکنیک تھی جس میں ریفرنس ویریبلز یا ریفرنس کے ذریعے سے ہم نے اس اوبجیکٹ کو انیشیلائز کرایا ہے یعنی کہ جب ہم نے یہ لائن لکھی ہے یہ جو فسٹ لائن لکھی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ یہ لائن بیسیکلی ٹو سٹیپس میں ایکزیکیوٹ ہوتی ہے یہ بات ہم لازٹ ٹیم ڈسکس کر چکے ہیں نمبر ون جو ہے ایک اوبجیکٹ بنتا ہے اور پھر اس کے ممبر ویریبلز کو میمری ایلوکیٹ ہوتی ہے یعنی کہ جب یہ اوبجیکٹ بن رہا ہوگا تو یہ ایک اوبجیکٹ بنے گا اس کو ایسٹری ڈی ون کہہ لیں آپ یہ اوبجیکٹ ہے اور پھر جب یہ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے تو اس کے جو ممبر ویریبلز ہیں یعنی کہ یہ جو تینوں ویریبلز ہیں آئی ڈی میں اس کو آئی سے رپریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اور نیم ہے ان سے رپریزنٹ کر رہا ہوں اور جی پی اے کو جی سے رپریزنٹ کر رہا ہوں ان تینوں کو جو ہے وہ میمری ایلوکیٹ ہو گئی اور او یہ اوبجیکٹ جو ہے یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے انٹیجر جو ویریبلز ہیں یہ بائی ڈی فالٹ جو ہے وہ زیرو سے انیشیلائز ہو جاتے ہیں اور سٹرنگ میں بھی نل سے انیشیلائز ہوتی ہے یہ جو بھی ہے بہرحال تو اب جب یہ ہو گیا ہے تو اب یہاں پر جب ہم نے لکھا ہے سٹی دی ون ڈاٹ آئی ڈی تو یہ جو آئی ڈی ہے یہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ میں شاید ریز کر سکوں یا نہ کر سکوں نہیں مجھے مشکل لگ رہا ہے ریزر کو اس ٹیم پہ فائنڈ آؤٹ کرنا تو بہرحال یہ جو ففٹی فور ہے یہ یہاں پہ انیشیلائز ہو جائے گا میں اس کو کلر چین کر لیتا ہوں ففٹی فور اور یہ جو دوسری لین لکھی جا رہی ہے سٹی دی ون ڈاٹ نیم تو یہاں پہ آکے جو ہے وہ الی سٹور ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ ٹو پنڈ فائیب سٹور ہو جائے گا تو یہ ہماری فس ٹیکنیک ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہم اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو سیکنڈ جو وے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ممبر ویریبلز کو ویلیو آسائن کر سکتے ہیں اگین ہم وہی کلاس یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اپچیکٹیو ہمارا سیم ہے کہ ہم اس کلاس کے ویریبلز کو ویلیو آسائن کرنا چاہتے ہیں یہاں سے میں مہن کو بھی کاپی کر لیتا ہوں یہ آگے جی تو یہ سوری کوئی گھڑ بڑ ہوگی ہے یہ آگے جی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں میں نے اس طرح سے ریفرنس کے تھرو میں نے ویلیو آسائن نہیں کرنی بلکہ میں ایک فنکشن بنا رہا ہوں یہاں پہ یہ جو سٹوڈنٹ کلاس ہے یہاں پہ میں فنکشن بنا لیتا ہوں اور اس کو میں کچھ بھی نام دے سکتا ہوں پبلک انسرٹ کہہ دیتا ہوں اور یہ جو فنکشن ہے یہ تین پیرامیٹر ریسیب کرے گا ایک کو میں کہہ دیتا ہوں آئی میں ریسیب کر لے ایک جو ہے وہ سٹرنگ ایس این اور ایک فلوٹ جی یہ تین ویلیوز جو ہے نا یہ اس نے ریسیب کی ہیں یہ میں نے فنکشن منا دیا ہے ایڈونٹ نو کہ یہ آپ کے لیے اتنا اچھے طریقے سے ویزیبل ہے یہ نہیں ہے نہیں ہے تو میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں اس کو بہتر بنانے کا ویو یہ اس کا ویو آگیا جی ٹھیک ہے اب یہ جو فنکشن ہے اور اس فنکشن کی باڈی میں میں جا کے یعنی کہ جب یہاں سے یہ جو اوبجیکٹ بنائے اور اوبجیکٹ بنانے کے بعد جب ہم فنکشن کو کال کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گا اسٹی ڈی ون ڈاٹ انسرٹ تو یہاں سے میں فار اگزمپل میں فرسٹ ویلیو سائن کرنا چاہتا ہوں فائیو اور پھر یہ عمر سٹوڈنٹ کا نام ہے اور اس کا سی جی پی اے ٹو پوائنٹ سیون ایٹ ہے یہ ہو گیا جی اب یہ جو تین ویلیوز ہیں یہاں پہ آکے اسی سیکونس میں آئی این اور جی میں سٹور ہو جائیں گی اور میں نے کیوں کہ ویلیوز جو ہیں وہ آئی ڈی اور ان تک پہنچانی ہے تو آئی ڈی میں میں آئی انشیل آئی سٹور کر دیتا ہوں اور یہ جو نیم ہے اس میں میں ان سٹور کر دیتا ہوں اور سی پی جی اے میں نے اس کا نام غلط لکھا ہوا ہے بہرحال جو نام لکھا ہوا ہے میں اسی کو یوز کر رہا ہوں سی جی پی اے کے لیے جی تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ٹیکنیک ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ جو تین ویلیوز تھیں یہ جو فائیو تھا یہ یہاں سے ہم نے اس کو پاس کیا آئی میں سٹور ہوا یہ جو نیم ہے یہاں سے آیا اور یہاں پہ سٹور ہوا اور یہ جو جی پی ہے یہ یہاں سے آیا اور یہاں سٹور ہوا اور یہاں سے ہم نے یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہم نے ان ویریابلز کو آسائن کر دیں جو کہ اس کلاس کے ممبر ویریابلز ہیں یہ والے تو ان تک یہ ویلیو پہنچ گئی اچھا اوبجیکٹ میں ایک اور چیز جو ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ ایک سیکنڈ اوبجیکٹ بناتے ہیں اور تو وہ بھی میں کریئٹ کر سکتا ہوں یہ کونسپٹ ہم لارس ٹیم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر سیکنڈ سٹوڈنٹ ہے اور اس کو میں سکس ہے اور ادنان ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ بھی اسی طرح جا کے اس فنکشن کو کال کرے گا میں یہاں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جتنے بھی اوبجیکٹ بناوں گا یعنی کہ میموری میں اٹومیٹکلی ایک اوبجیکٹ جو ہے وہ ایس ٹی ڈی ون بنے گا جس کے پاس یہ والی انفرمیشن ہوگی اور جو دوسرا اوبجیکٹ ہے ایس ٹی ڈی جو سیکنڈ اوبجیکٹ ہے اس کے پاس یہ انفرمیشن ہوگی تو ہر اوبجیکٹ کے پاس اس کے جو میمور ویریابلز ہیں ان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے اب آتے ہیں جی ہم تھرڈ ٹیکنیک کی طرف اس کے لیے میں یہی اگین میں یہی کاپی کر رہا ہوں یہ کاپی کیا میں نے اور یہاں سے یہ جو مین تھا اس کو بھی میں نے سیم ایز اٹھا لیا جی اب میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے فنکشن نہیں چاہیے یہ میں فنکشن نہیں کال کرنا چاہتا میں کال کرنا چاہتا ہوں کنسٹرکٹر تو میں یہاں پہ یہ وائڈ اور یہ سٹوڈینٹ یہ میں نے کنسٹرکٹر بنا دیا اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر تو پہلے سے موجود تھا یہ میں نے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنا دیا ہے اور یہاں پہ یہ فنکشن کال کرتے وقت جو میں پیرامیٹر پاس کر رہا تھا اب میں نے یہ تینوں کی تینوں پیرامیٹر جو ہیں وہ اس کنسٹرکٹر کو پاس کر دینے اسی طرح یہ جو سیکنڈ ہے اس کو بھی میں فنکشن کی باڈی سے کٹ کر کے میں کنسٹرکٹر کو پاس کر رہا ہوں میں یہ فنکشن اب مجھے کال کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لیں دی اس کا یہ بھی ہوا جائے گا اس طرح کا کوئی سیکنس بنے گا یہ کہ اب جو اوبجیکٹ میں نے کال کی ہے اس میں یہ وائلیوز میں نے کنسٹرکٹر بناتے وقت سائن کر دیا تو تین ٹیکنیکس تھیں بائی ریفرنس بائی میتھرڈ اور بائی کنسٹرکٹر یہاں پر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر آپ ایک ڈسپلی کا فنکشن بھی تینوں سینیریوز میں بنا لیں اور ٹیسٹ کر لیں کہ کیا تینوں ویریابلز کو ڈسپلی کر کے کہ کیا اس میں وہ وائلیوز آپ بھی رہی ہیں یا نہیں آئیں جو ہم نے وہاں سے initialize کر رہی ہیں وائلیوز کیا وہ اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں سے آپ system dot out کر کے آپ ان کو وہ تینوں جو وائلیوز ہیں ان کو آپ ڈسپلی کر کے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں